کل کی کل کا جو فتوہ میں نے دیا تھا اس میں کچھ یہ بتایا تھا کہ جی اگر ٹکس ہیں چچر ہیں تو ان جانوروں کے نیچے چھوٹی باری بجری ڈالیں وہ خود ہی زخمی ہو کے مر جائیں گے اور جانوروں کے ناک صفا کریں اس کا فیدہ وہ جو میں نے بتایا نمونیاں وغیرہ وہ تو ایک علیدہ ہے ایک دو فیدے اور بھی ہیں فیدے تو بہت زیادہ ہیں جو مجھے معلوم ہیں کہ انفیکشن ہوتا ہے ناک سے جاتا ہے جانور کی باڑی میں تو اس میں دو بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں ایک انفیکشن ایسا بھی ہے جو جا کے ابارٹ کرتا ہے بچے ضائع ہو جاتے ہیں ایک دوسرا دودھ کم کر سکتی ہے گائے جو ہیں وہ دودھ کم کر سکتی ہیں تو اس لیے جانوروں کے ناک صفا اپنے تو ہم رکھتے ہیں کبھی بہتا جانوروں کے جو ہے صفا رکھنے چاہیے اچھا آج میں ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری آپ سے وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہنے کو تو سب کہتے ہیں لیکن کرتا کوئی کوئی ہے خود نہیں کرتے لوگوں کو سلا دیتے ہیں کہ تم کرو تو اسی طرح کی ایک سٹوری آپ سے شیئر کرتا ہو ایک جگہ پہ مولی صاحب واز کر رہے تھے بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے کہ جی وہاں سے دو بھائی گزرے انہوں نے کہا مولی صاحب بڑا زور زور سے تقریر کر رہے ہیں تو چلو سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تو دونوں بھائی بیٹھ گئے جب بیٹھے تو مولی صاحب نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑے جتنا بڑا طوفان ہو آپ کی زندگی میں جتنی مشکلیں آئیں وہ آپ ان پر حاوی ہو جائیں گے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی حقیقت بھی ہے لیکن ایمان کی بات ہے جو اگر آئے تو خیر وہ بھائی دونوں اٹھے اور مولی صاحب کے پاس چلے گئے کہا مولی صاحب اگر دریا میں بڑا طغیانی ہو اور انسان فس جائے پھر بھی بسم اللہ پڑے تو مدد ہوگی تو انہوں نے فرمایا بلکل ہوگی اور بلکل ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بسم اللہ صاحب سے اجازت لی اور چلے گئے وہ دریا کے دوسری سائٹ پر رہتے تھے اور ان کا جو کاروبار تھا دریا کے دوسری سائٹ تھا یہاں سے یہ کپڑا اٹھا کر لے جاتے تھے وہاں بیشتے تھے ان کا جو آنے جانے کا بھارا تھا وہ بہت زیادہ لگ جاتا تھا ان کو بچت کم ہوتی تھی اور اخراجات زیادہ ہو جاتے تھے تو بہرحال بھائی نے ایک مشورہ دیا اس نے کہا یار دیکھو میرے پاس اتنا آسان نسخہ ہے کہ بسم اللہ پڑھیں اور چلے جائیں تو ہم اتنا سامان لیں گے دریا کرس کریں گے چاہے اس میں تو گیا نہیں ہو چاہے کچھ نہیں ہو تو ہم آگے نکل جائیں گے بھائی نے کہا بالکل ٹھیک ہے تو بہرحال انہوں نے شروع کیا کہ جی اپنا سامان اٹھایا دریا کے کنارے پہنچے بسم اللہ کیا اور چھلانگ لگائی اور لڑتے جھگڑتے وہ آر پار ہو گئے نکل گئے وہاں جا کے کپڑا بیچا ان کو بھاڑا بھی بچا اور وہاں سے جو پرافٹ تھا وہ بھی بچا تو کافی خوش تھے کہ وہاں مولی صاحب نے کتنی زبردست بات بتا دی خیر کرتے 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 یہ بڑے دولت مند ہو گئے جب وہ دولت مند ہوئے تو ایک بھائی نے اس کو کہا یار ہمیں شرمانی چاہیے جس نے یہ نسخہ ہم کو بتایا ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے اور اپنی جبے اپنے خزانے بھرے جا رہے تو اس نے کہا ایسے کرو مولی صاحب کی کل دعوت کر لو اس نے کہا کہاں کر رہے ہیں اس نے کہا گھر بلا لیتے کیونکہ ان کا گھر تو دریاء کے اس سائٹ پر تھا تو مولی صاحب دوسری سائٹ پر تھے تو خیر یہ گئے وہاں جا کر کہا کہ مولی صاحب آج آپ کا جو کھانا ہے وہ ہمارے پاس ہے تو مولی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں انہوں نے کہا نہیں جی ہم آئیں گے آپ کو لے جائیں گے اور ٹھیک کب دوپیر شام جو بھی رات کا ٹائم شام جو بھی تھا تو خیر یہ دونوں بھائی دریاء کے اس سائٹ پر آگئے مولی صاحب کو لے کر آئے جب دریاء کے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے کپڑے اتارے مولی صاحب سے کہا اتاریں کپڑے چلیں اس نے کہا کیا کہتے ہو اتنی بڑے اتنا طوفان ہے اتنا گہرا پانی ہے ٹھنڈا ہے آپ مجھے کہا اس نے کہا مولی صاحب بسم اللہ پڑھیں اور اتریں اور چلیں تو اس نے کہا نہیں 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 یہ تو رات ہے اندھیری رات ہے ہم تو مر جائیں گے اس نے کہا مولی صاحب یہ اچھی بات ہے آپ نے ہمیں نسخہ بتایا ہم تو یہ دس سال سے یہ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے تو مقصد یہ سنانے کا یہ ہے تو مولی صاحب نہیں گئے تو مقصد سنانے کا یہ ہے کہ کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ جی بکری فارمنگ کر لیں یہ کر لیں وہ کرتا کوئی کوئی ہے بہرحال جتنے لوگ نئے آنے والے ہیں بکری پالنے میں بکری فارمنگ میں میں ان سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ سب کی چھوٹے بچے ہوتے ہیں بڑی مشکلات ہیں حالات بہت خراب ہیں تو وہ ایسے اندھا اعتماد نہ کریں بتانے والے بتاتے ہیں لیکن کرنے والے نہیں ان کو اپنی سوچ رکھنی چاہیے اب جیسے آپ آ کے ادھر فارمنگ شروع کر دیں یہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو نقصان ہوگا اس میں ایک چیز جب تک آپ کے پاس نہ ہو وہ ہے زمین کم از کم آپ کے پاس دو اکڑ زمین ہونا بہت ضروری ہے تب جا کے آپ پھر آپ کی ہنڈر پرسنٹ فارمنگ کا نیاب ہے اس میں آپ ہر قسم پہ چارہ بھی لگا سکتے جنگل ایک چھوٹا سا چراغہ بھی برا سکتے آپ کے لئے مسئلہ بھی نہیں ہوگا اس کو پڑ ناف کر سکتے ہر طرف سے بند کر سکتے اس کو جالی لگا سکتے یہ آسانی ہوگی اور اگر آپ بالکل ایسے ہی ایک گھر میں یا ایک جگہ پہ پھر تو میری سمجھ میں نہیں آتا پھر تو بہت ہی مشکل ہے ایسا بلکل نہ کریں کہ وہاں سے اپنی جاب چھوڑے اور یہاں آ جائیں اور یہاں آکے ایک عذاب میں پس جائے یہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگا آپ کے لئے پہلے آپ اپنی زمین کے لئے بند ہو پس کریں بے شک دو ایک گھڑوں کو اگر آپ کھاتے پیتے ہیں تو آپ پھر اتنا کر لیں کہ چلو آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ٹھیکے پہ لے لیں اس میں پھر آستے آستے جو ہے اس میں اپنی ڈیولپمنٹ شروع کریں جب آپ کی ڈیولپمنٹ پوری ہو جائے شیڈ بن جائے پانی کا سسٹم ٹھیک ہو جائے خوراک ٹھیک ہو جائے کم از کم ایک سال کے لئے آپ جو ہے وہ بھوسہ وغیرہ یہ وہ اپنا سٹور کر لیں پھر جائیں اور اپنی بکریں لے کر آئیں پھر ایک آپ وہ زیادہ زیادہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی ترخواہ آپ کو دینی پڑے گی ایک سال ڈیٹ جو ہے وہ آپ گزار آگر کر سکتے ہیں پھر یہ کامیاب ہے اس طرح آپ جو ہے اپنی سرویس اپنی جاب اپنا بزنیس چھوڑ کر اس میں بلکل نہ آئیں یہ جتنی باتیں ہیں سب غلط ہیں بغیر پلیننگ کے بغیر سوچ کے پیپر ورک کے ایسی بلائنڈ لی آپ بلکل یہ کام نہ کریں ٹھیک ہے نجل اللہ حافظ